موسیقی 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 کیا ہوا ہے تو آپ ہمیں بدایے کہ دن تیرس جوتے اس کو شب کیوں مانا جاتا ہے کسی دن کیوں کھریداری کی جاتی ہے دیکھو جیس سب درموں کا پویتر دہار ہے اس کو ادھکتر دھرم کے لوگ شب مانتے ہیں دکاندار لوگ نئے سیرے سے اپنی بہیاں بغیرہ نیا فائننشل ایر ایک قسم سے ان کا سروع ہوتا ہے تو ہر ایک مذہب کے لوگ کے لیے ہر ایک مذہب کے لوگوں کے لیے استحار کا اپنا ہی مہتو ہے تو آئیے جانتے ہیں آدھر سویٹ کے اونر جیسے کہ انہوں نے جو دن تیرس ہے اس پہ کیا کیا تیاریاں کی ہوئی ہیں تو سر آپ ہمیں بتائیے کہ جو دن تیرس ہے اس کو کیوں سب مانا جاتا ہے اور اس پہ آپ نے کیا کیا تیاریاں کی ہوئی ہیں میڈم دیکھو پہلے تو دیس پردیش اور ہمیرپور باسیوں کو آدھر سویٹ شاپ کی طرف سے میرا ہاں جھوڑ کے پرنام اور بہت بہت مومار کے ساتھ میں دھن تیرس پہ بشیس یہ رہتا ہے کہ ہمارا الگ الگ دھرمز کا اپنا اپنا ایک الگ ماننا ہے کہ اپنے اپنے ایک پرمپرہ ہیں وہ نیوانا اور اس کے ساتھ میں ایکشلی دیوالی کا ساتھ ٹرائیشن آتا ہے تو اس کے ساتھ میں ہم نے دیسی گھی کی مٹھائیاں اپنی خود کی مینوفیکٹرنگ ہے دیسی گھی سے بنی ہوئی جو ہم کسٹمرز کو یہ چاہتے ہیں کہ اچھے سے اچھے اور صاف اور ستری مٹھائی کسٹمرز کو پروائیڈ کروانا اور دوسرا اپنی یہ کرنا چاہتا ہوں ایک تو دیوالی آ رہی ہے ساتھ میں لوگوں کو کی پٹا کے کم جنائیں اور پرہ برن کو صاف اور سوچ رکھیں جس سے پرہ برن اگر صاف ستر رہے گا تو ہم لوگوں کے بچے یا آنے والے لوگوں کے بچے اچھے رہیں گے اور کھانے کے لیے صرف کھانے کی ہی چیزیں جیسے سر آپ کی دھرمپور اور مہرے میں بھی ایک شاپ ہے تو آپ بتائیں گے بہاں کا کیا ریسپونس ہے میڈم دونوں جگہ کا ریسپونس سیم ہی ہے برسر اور دھرمپور میں ہمارا پہلے کا ہی سٹارٹ اپ تھا وہ ہم نے دوبارہ سے اس کو ری سٹارٹ کیا گیا ہے اور جتنا یہاں پہ ریسپونس ہمیں ہمیرپور میں مل رہا ہے اتنا ہی دھرمپور اور برسر میں بھی اتنا ہی مل رہا ہے اور شاید ہو سکتا ہے کہ اسی سالہ میں ایک اور نئی برانچ سٹارٹ کر دیں جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آدھر سویٹ جو ہے وہ لوگوں کے سوالہ انسار میٹھائیں تیار کرتے ہیں ان کی تین برانچ چیزیں ایک ہمیرپور ایک میرے اور ایک دھرمپور میں ان کی میٹھائیوں کی کوالٹی جو ہے وہ بہت اچھی ہے جیسے کہ آپ کو دکھاتے ہیں جیسے یہاں پہ بیسن کے لڈوں رکھے ہوئے ہیں بیسن کی برپی ہے پھر پنزیری لڈوں ہیں موتی چور کے لڈوں ہیں بہت سی مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں پتیسہ دیسیگی کا ہے پستا برپی ہے کھویا برپی ہے کاجو برپی ہے براؤن برپی ہے گلاب جامون ہے رست گھلے ہیں بہت ساری مٹھائیاں جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں اور کچھ ڈرائی پھوٹ جو ہیں وہ بہت اچھے تھے پیک کر کے رکھی ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سندر لگ رہے ہیں دیکھنے کو اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے پیکٹ جو ہیں وہ گفت پیک کر کے رکھی ہوئے ہیں جیسے بچوں کے لیے بھی ہیں اتنے اچھے پیکٹ جو ہیں وہ پیک کر کے رکھی ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی